جس مہنگائی سے پورا دیس کراہ رہا ہے میں چند لائنوں سے اپنی بات سرو کروں گا کہ وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں آباد انہی کے دم پہ محل والے رہتے ہیں یہ دیس جن کے ہاتھ میں چھالے ہیں معنی وقت انہی کے دم پر ہیں انہی کے دم پر ہیں لیکن یہ سرکار کس کے لئے کام کر رہی ہے نوجوان کہتا ہے نوکری دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے اگنی ویر لے کے چار سال کی نوکری کرو بھارت کی سینہ کہتی ہے پیسہ دے دو سرکار کہتی ہے تمہارے بجٹ کا ترسٹھ ہجار کرون روپے کم کریں گے ماتائے بہنے کہتی ہے گیس کا سلنڈر بڑھ گیا بچے کے دودھ کا دام بڑھ گیا آتہ دال چاول مہنگا ہو گیا اس کو کم کر دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو خط فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ارے بزرگ کہتے ہیں ہماری ریل کی تیر تھی آترا اس کی ریایت کیوں کم کر دی سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دیش کے لوگ کہتے ہیں سکچہ کا بجٹ تو بڑھا دو سرکار کہتی ہے دو پرسنٹ سے زیادہ بجٹ نہیں ہے ارے سواست کا بجٹ تو ٹھیک کر دو موڈی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے مانور یہ پیسہ گیا کہا کس کے پاس گیا یہ پیسہ ارے یہ پیسہ گیا نریندر موڈی جی کے مطروں کے پاس گیا مطروں کے پاس مطروں کے پاس گیا میں آپ کو بتاتا ہوں مانور کہا کہا گیا بیس ہجار کرون روپے لے کے نیرو موڈی میحل چوکسی بھاگ گیا دس ہجار کرون روپے لے کے بیجے مالیہ بھاگ گیا تین ہجار کرون روپے لے کے للیت موڈی بھاگ گیا چھے ہجار کرون لے کے نتین سندیسرا بھاگ گیا اور یہ میری جانکاری نہیں ہے یہ میری جانکاری نہیں مانوار اس سرکار نے بتایا پونجی پتیوں کا گیارہ لاکھ کرون روپے ماف کیا گیارہ لاکھ کرون روپے آپ جیروں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے مانور اتنا پیسہ انہوں نے پونجی پتیوں کو ماف کیا اور اس سرکار کو ایک سنک ہے اس سرکار کو ایک سنک ہے موڈی سرکار کو ایک سنک ہے اس کو ایک سنک ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو دنیا کا سب سے بڑا امیر بنانا ہے اور معلوم ہے مانور اس کو کتنا کر جا دیا اس سرکار نے دھائی لاکھ کرون روپے دھائی لاکھ کرون روپے مانوہ دھائی لاکھ کرون روپے جیروں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے ایک انسان کو دھائی لاکھ کرون روپے اور بچے کے دودھ پہ ٹیکس لگاتے ہو آتا دال چول پہ ٹیکس لگاتے ہو ہندوستان کے گریب آدمی کا کھون چوسنے کا کام کرتے ہو سرکار کس کے لیے چل رہی مانوہ یہ سرکار کس کے لیے چل رہی ہے اس کو دھیان سے ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں سسپنٹ کر کے باہر کر دیا گیا ایک سال کے بعد یہ سرکار کہتی ہے یہ سرکار کہتی ہے اب ہمیں ہوس آگیا ہماری تپسیا میں کمی رہ گئی ہم کالا قانون واپس لے رہے ہیں کیوں بھائی ایک سال پہلے قانون واپس لے لیتے تو ساڑھے سات سو کسانوں کو شہید نہیں ہونا پڑتا آج ایک چھوٹی سی بچی چھے سال کی بچی نے پردان منطری کو چٹھی لکھا ہے مانیور اس نے لکھا ہے ممی سا جب پینسل مانتی ہوں تو ممی مجھے مارتی ہے ممی جب پینسل مانتی ہوں تو ممی مجھے مارتی ہے وہ کیرتی دوبے پوچھ رہی ہے مانیور مودی جی کہاں ہے مودی جی کہاں ہے میں اس کیرتی دوبے کو بتانا چاہتا ہوں مودی جی کی پوری سرکار جھارکھن میں ویدھائکوں کی منڈی میں بیست ہے ویدھائکوں کی منڈی میں بیست ہے ویدھائک کے خریدنے میں لگے مانیور ودایت خریدنے میں لگیں یہ پونجی پتیوں کی سرکار چل نہیں ہے پونجی پتیوں کی گلامی کرنے والی سرکار چل نہیں ہے جو اس دیش کے اندر مہنگائی بڑھانے کا کام کرتی ہے گریب کے لیے کھانے کے لیے پیسہ نہیں آٹھ سو دواؤں پر کینسر کی دواؤں پر کیڈنی کی دواؤں پر ٹی وی کی دواؤں پر آپ نے دام بڑھا دیا آپ نے اسپطال کے کمرے تک پر دام بڑھا دیا آپ کی سرکار دی ایچ ایفیل کے لیے کام کرتی ہے چوتیس ہجار کرون روپے بینکوں کا گھوٹہ الہ دی ایچ ایفیل نے کیا اور انتیس کرون روپے بھارتی جنتہ پارٹی کو چندہ دیا ہے مانوار ان سے حساب مانگنا چاہیے کیوں نہیں جاتی ایڈی ان کے پاس کیوں نہیں جاتی سی بی آ ان کے پاس ان سے سوال پوچھنا چاہیے مانوار میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کھانے کے لیے آپ کے پاس سرکار کے پاس پیسہ نہیں اس پہ تو ٹیکس بڑھا دیتے ہو لیکن گجرات کے اندر جہریلی شراب پلاتے ہو لوگوں کو جہریلی سراب پچھتر لوگ جہریلی سراب پی کے گجرات کے اندر مر گے مانوار پچھتر لوگوں کی جان چلی گئی دلی کے مکہ منتری کیجری وال جاتے ہیں دیکھنے گجرات کا مکہ منتری ان لوگوں سے ملنے نہیں جاتا دیس کے پردان منتری ان لوگوں سے ملنے نہیں جاتے دلی کے مکہ منتری کے جریوال ان لوگوں سے ملنے جاتے ہیں مانے اور میں کہنا چاہتا ہوں منہ نو پوائنٹ آنٹ ایلڈنگ سر ایم نوڈنگ سر سر بس ختم کر رہا ہوں سر یہ سرکار پونجی پتیوں کی سرکار یہ بیلڈرز کے لیے کام کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں گجرات میں مانوار گجرات کے اندر گجرات میں نوہ ساری ایک جگہ ہیں گجرات میں سی آر پارٹی کی جان کے سامسطح نہیں سر ایم ناوٹ ایلڈنگ اسی چیئر سے کہا گیا جب بولتے رہو تو کسی کو پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیں گے تو یہ سر پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیں گے نو 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 سر نو ایم ناوٹ ایلڈنگ اب کل باز ختم کر رہا ہوں میرا لاسٹ پوائنٹ سر یہ سرکار پونجی پتیوں کیلئے کام کرتی ہے سرکار ایک بیلڈر گجرات کے اندر سی آر پاٹی کے علاقے میں اس کے لیے راستہ بنانے کے لیے رہاں میں نے رہاں میانے آپے پوائنٹ آف آرڈر کیا Excuse me یسی چیار سے کام کرتے ہیں موسیقی